اگر آپ نے اپنے چینل ٹیک ٹو بوم کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہا تو جلدی سبسکرائب بٹن ہٹ کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکشنز جلدی سے مل جائیں ہائے ایوریون میرا نام ہے فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹو بوم اور آج اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے میں انباکس اور ریویو کروں گا ریل می ٹو پرو کا جو کہ اوشن بلو کلر میں ہے اور جیسا کہ آپ باکس کو دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ جو یونٹ ہے یہ میں نے خود پرچیس کر رہا ہے بگ بلینڈے کے آفرز کے اندر یہ 6 جی بی ریم 64 جی بی انٹرنل میموری والا ویریانٹ ہے اوشن بلو کلر کے اندر اور اس کو مجھے ریل می ٹو نے یا کسی نے مجھے ریویو کرنے کے لیے نہیں دیا یعنی کہ یہ ریویو یونٹ نہیں ہے اس سے ہول سول میں نے خود پرچیس کر رہا ہے تو چلی اب اسے جلد پرچیسے دیکھتے ہیں اس کو اوکے گائز تو یہ باکس آ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس باکس پر چلدی سے دیکھتے ہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس پر لکھا ہوا ہے کیمرہ سب سے پہلے 16.2 می بے پکسل فرنٹ 16 می گا پکسل کا کیمرہ ہے یعنی کہ ریار جو ہے وہ 16.2 می گا پکسل ہے اس کا جو ویٹ ہے 174 گرام ہے یہ اس کا ڈائمینشن سے میکسیم ریٹیل پرائز روپیز 16990 لکھی بھی ہے آپ دیکھ دیکھتے ہیں ایسے ہی سکرین سائز ہے 16.0 سینٹی میٹرز بریکٹ میں 6.3 انچز کا سکرین سائز ہے بیٹری اس میں ملتی ہیں 3500 مح کی ہمیں لی پولیور بیٹری نیٹ کنٹینٹس باکس میں ملے گا ایک فون ایک چارجر ایک usb ڈیٹا کے بل ون سیم ایجیکٹر ٹول ون سیفٹی گائیڈ ون کوئک گائیڈ ون پروڈکٹیف کیس کسٹومر کے نمبر یہ ہے کسٹومر کلیم کسٹومر کمپلینٹ ایسٹینس کے لیے اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہو منتر یہ انڈیئر آف مینو فکچر باقی جو ہے ادھر بھی ریل می ٹو پرو کی برینڈنگ کا نیم ہے ادھر جو ہے اس کا کوٹ گیون ہے اور آپ جیسے ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا بلو لکھا ہے خالی ایجیکٹ انہوں نے کلر نیم نہیں بتایا ہے اور پیچھے تو یہاں پہ جو ہے آئی مائی نمبر دی ہوئے ہیں فون کے جو ڈوال سیمز کے ہیں باقی جو ہے ڈیٹیلز وغیرہ ہیں بارکورڈ ایک سکترہ یہ سب دیا ہوا ہے اس کا جو آپ نیٹ ورس کے بارے میں دیکھ سکتے ہو جو جی ایس ایم 8,50,900, 1900, 1900 مہرتز کا سپورٹڑ ہے ڈبلو سی دی ایم ایس میں ہے بینڈ 158 اور ایمی دی ایلی بینڈ 1358 ہے سار ویلی جو ہے 1.280 دیوی ہے اس کی ہیڈ اور جو باڈی جو ہے سار ویلی 0.831 ہے اور ہی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو ویرینٹ ہے یہ ہے 6GB RAM 64GB матери علیہ ویرینٹ تو چلیھ پھائنلی گایز اس کے باق سے ہم نکال لیتے ہیں سو گائز باکس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی سیل نہیں کے ہوئے نا بس یہ جو پولیتین اس پہ جو چپکی بھی تھی اسی سہی خالی یہ سیل تھا اور پولیتین کے کاٹتے ہی اسے میں نے کاٹ دی باکس اپنے آپ نکال آیا ہے بلیٹ کو سائیڈ میں رکھ دیں سو یہ ہے سب سے اوپر ٹاپ پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ کور جس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں کیا ہے بھئی اس کے اندر اوکے سب سے اوپر ہمیں ملتا ہے سن ایجکٹر ٹول اور اس کور میں فٹا فٹ سے اس میں ہمیں ایک ملتی ہے ایمپورٹنڈ انفرمیشن گائیڈ اور یہ ہے کوئی گائیڈ ساتھ میں اور ساتھ میں اس کے ہمیں ملتا ہے یہ ٹرانسپیرنٹ کور جو کہ فلیکزیبل سا ایک بیسک کور ہے اور اب فٹا فٹ نکالتے ہیں اپنا مین کنٹینٹ چلو بیٹا بہت دن ہو گئے سوتے ہوئے باہر آ جاؤ ٹھیک ہے تو بیک میں یہ لگا تھا اس کے یہاں پہ کور سیفٹی پروکوشن کے لیے اور یہ ہمیں یہ ملتا ہے بلو کلر کا اوشن بلو کلر میں ریل میٹو پرو سے ابھی دیکھتے ہیں ہون کر کے اپنے باغی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہ ملتا ہے ہمیں یو ایس بی چارجنگ کے بلڈ ڈیٹا کے بلڈ اس کی کولیٹی جو ہے ٹھیک ٹھاک ہے اور موسٹ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کولیٹی کیسی ہے کولیٹی بھی اس کی جو ہے فائن ہے اوکے کیبل ہے ٹھیک ایسے میں سائیڈ میں رکھ دیتا ہوں اور اس کا جو چارجر ہے وہ جو ہے کافی موٹا سا ہے آپ دیکھ لیو یہاں پہ اوپو کی برینڈنگ ہے تو انہوں نے ابھی بھی اوپو لکھے دیا ہے چارجر پہ اب پتہ نہیں ایکسیٹلی یہ لوگ ڈیفائن کر رہے ہیں ریل می ٹو والے کے ریل می ٹو لکھنا سائی تھا یا کیا تھا بہرحال اس کا جو والٹیج کرنٹ بغیرہ دیکھ لیتے ہیں آؤٹپوٹ جو ہے 5 وولٹ 2 ایمپیر کا چارجر ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ فاسٹ چارجر نہیں ہے بسکلی نارمل چارجر ہے 5 وولٹ 2 ایمپیر کی اوپر اور ویسے بھی یہ فون فاسٹ چارجنگ تو سپورٹ کرتا نہیں ہے تو اس لیے فاسٹ چارجر کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا گر ہوتا بھی لیکن ہاں نارملی جو ہے اس کی بیٹری جلدی جارج ہو رہتی ہے تو باقی ہمیں باکس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ نہیں ملتا ہے ایک چارجر ایک یو ایس بی کیبل اور ہمارا فون اور ساتھ میں ایک یہ والا ٹرانسپیرنٹ کور بیسک والا اور ایک ہمیں یہ ملتا ہے سیم اجیکٹر ٹول تو چلیے اب ان سب چیزیں وہ سائیڈ میں رکھتے ہیں اور فائنلی اپنے فون کو ہم دیکھتے ہیں اوکے گائے تو یہ ہمارا فون ایک پولیتھین ریپر کے اندر اسے ہم جلدی سے باہر نکال دیتے ہیں اوکے تو یہ باہر آ گیا اور آپ اس کی بیلڈ وغیرہ آپ چیک کر سکتے ہیں دیکھئے کیسی اس کی بیلڈ ہے تو اوورال جو بیلڈ ہے اس کا لک ہے فیل کافی اچھا ہے کافی پریمیم لوک ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوشن بلو کلر میں ہے تو کیمرے میں جیسے کی میں دیکھ رہا ہوں تھوڑا سا جو ہے نا یہ کلر لائٹ لگ رہا ہے ہلکا سا لیکن ویسے جو ریل میں دیکھنے میں جو ہے تھوڑا سا زیادہ ڈارک ہے جتنا آپ کو کیمرے میں دیکھ رہا ہے جو اس کا بلو فنیشنگ ہے اور یہ پیچھے سے گلاس فنیشنگ ٹائپ کی دی گئی ہے ان ایکچول جو ہے یہ پلاسٹک ہے اس کی اوپر جو ہے ایک یہ گلاس سی فنیشنگ دی گئی ہے آپ دیکھیں ہی دیکھ سکتے ہیں یہ الگ سے جو دیکھ رہا ہے آپ کو اٹھا ہوا تھا تو یہ ایک الگ سے ایسا لگ رہا ہے گلاس لگایا گیا ہے exactly یہ گوریلا گلاس لگایا ہے کیا ہے پتہ نہیں یہ جو ہے لیکن گلاس جیسے ہی فنیشنگ ہے لیکن اس کی جو بلڈ ہے وہ میں پتہ دوں اس کی پلاسٹک کی بلڈ ہے یہ میٹل بلڈ میں نہیں ہے سب سے پہلے میں آپ کو چلیئے ایک فزیکل آور دی دی دیتا ہوں اس کا جو فرنٹ میں جو ہمیں ملتی ہے اس میں 6.2 انچ کی فول ایش ڈی ائی پی ایس ڈسپلی ملتا ہے اس میں جی ہاں دوستو ائی پی ایس ڈسپلی ہے اور اس کے جو سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ کی اوپر یہاں پہ ایک پاور بٹن ملتا ہے باقی کچھ نہیں ملتا ہمیں اور اس کے جو ٹاپ پہ ملتا ہے ہمیں یہاں پہ بھی کچھ نہیں ملتا بس ایک یہاں پہ نوائز کینسلیشن مایک ہے یہاں پہ اور اس کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی اوپر ہمیں ملتا ہے وولیوم راکر کیز دو ملتی ہیں اور اس کے ساتھ میں وولیوم راکر کیز کی اوپر ہمیں یہاں پہ سم ٹرے ملتی ہے جو کہ میں آپ کو باہر نکال کے دکھا دیتا ہوں سو گائز یہ اس کی سم ٹرے ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں ہمیں ٹرپل سم سلوٹ ملتا ہے یعنی کہ اس میں یہاں پہ ڈیڈیگیٹڈ میموری کارڈ آپ لگا سکتے ہیں اور دو نینو سم اس میں یہاں پہ لگ جائیں گی یہ تو بہت اچھی بات ہے اور اس کی میموری آپ ایکسپینڈ کر سکتے ہو دو سم لگانے کے ساتھ ساتھ بھی ساری کچھ ڈاگز جو ہیں وہ باہر سٹی ڈاگز باہر کر رہے ہیں ساری وارڈن وہاں پس سے میں سم ٹرپ کو اندر لگا دیتا ہوں سو دوستو اور اس کے فرنٹ میں جو ہمیں ملتا ہے یہاں پہ وہ ملتا ہے میں سکسٹین میگا پکسل کا کیمرا جس کا اپرچہ رہے ہیں ایسٹو پوائنٹ زیرو اور کوئی ایلیڈی فلیش نہیں ملتا ہمیں لیکن اس کے جو ڈسپلے فوٹو کشنے کے دوران وہ ایسے برائٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ڈسپلے فلیش ایک طرح کا ملے گا اور بیک میں جو یہاں پہ کیمرا دی ہوں ہیں تو اس میں جو ہے جیسے کی باکس پہ لگا تھا سکسٹین پلس ٹو میگا پکسل کے ریئر کیمرا جس میں ٹو میگا پکسل والا کام کرے گا بیپ سنسنگ کے لیے اور سکسٹین میگا پکسل کا جو ہمارا وہ ہے پرائیمری کیمرا رہے گا اور پیسے ہمیں ڈیڈیکیٹڈ فلیش ملتا ہے جو کہ ایک ڈوال ٹون فلیش ہے اور یہاں پہ ہمیں ملتا ہے فنگرپرنٹ سکینر بھی ساتھ میں جو کہ بہت اچھی بات ہے جو کہ ہمیں ریل می ون میں نہیں ملا تھا ریل می ٹو میں تو آگیا ہے ریل می ٹو پرو میں بھی اچھی بات ہے اور باٹم میں جو ہے یہاں پہ ہمیں ملتا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں ایک سپیکر گریل سنگل دی گئی ہے ہرشکل سب لوگ آئی فون جیسا ہی ڈیجان لینے لگے ہیں سپیکر گریلز کا کیا بات ہے اور بیچ میں ہمیں ملتا ہے یہاں پہ مائکرو یو ایس بی پورٹ اگر اس میں یو ایس بی سی ٹائپ دیا ہوا ہوتا تو بہت اچھا رہتا چلو خیب بہرحال اس بجٹ میں اتنا بھی اچھا ہے لیکن اگر فاس چارجنگ بھی دے دیتے ہیں اس میں یو ایس بی سی ٹائپ کے ساتھ میں تو مزہ ہی آیا تھا اور یہاں پہ ہمیں ملتا ہے مائک اور اس میں 3.5 ایم ایم ایجیک ہمیں ساتھ میں ملتا ہے جو کہ شکر ہے اس کے اندر دیا گیا ہے جو سگی ایم ای کے ایٹو کے اندر ہمیں نہیں ملتا دیکھنے کو تو فائنلی آپ گائز اسے ہم آن کر لیتے ہیں آن ہونے میں تھوڑی سی دیر لگی آراؤنڈ پانچ سیکنڈ ریال می کی برینڈنگ آر یہ لکھی بھی ریال می پاورڈ بائی انڈرائیڈ یہ کیا انیمیشن ہے ریال می اس میں دوستو اس کا میرا جو ایفیکٹ ہے میرا کیمرہ دیکھ رہا ہے تو sorry for that don't mind it آپ نہیں دیکھے گا کیمکہ میرا جو ایفیکٹ ختم ہو چکا ہے تو اس کو میں جلدی یہ سیٹ اپ کر لیتا ہوں اور پھر دوستو میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس کا اوورال انٹر فیس کیسا ہے اور تھوڑی جلگ وغیرہ کیمرے وغیرہ کی دیکھتے ہوں اوکی گائز تو فائنلی ڈوائز جو ہے سیٹ اپ ہو چکا ہے میں نے اسے پورا سیٹ اپ کر لیا ہے اور کافی ایپ سواری بھی انسٹال کر لی ہیں اس کے اندر تو یہ ہے اس کا اوورال کلر ہوئیس انٹر فیس تو کلر ہوئیس بیسیکلی جیسے کی دوستو میں نے دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا اتنا زیادہ مجھے فلویڈ نہیں لگائے تو اس میں جو ہے فلویڈی اتنی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تھوڑا سے ہلکا سا اس کے اندر لیگش پن ہے بہت لائٹ سا تو کلر ہوئیس سے بیسیکلی میں بہت زیادہ امپریس نہیں ہوا ہوں تو ہوپ کلر ہوئیس کی نئی اپ ڈیٹ میں اس کو ریئیل می ڈو پرو والے جو ہیں وہ لوگ امپروف کر دیں اس کے اندر تو یہ اوورال میں نے اس میں اپ ڈانلوڈ کر لی ہیں تو اس کی میں آپ کو اور سیٹنگز میں دکھا ہیتا ہوں اس کی ڈیٹیلز وغیرہ اب آؤٹ فون تو یہ اب آؤٹ فون میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جو ریم ہے چھے جی بی کی ہے پروسیسر اس کا سناپ ڈرائگن سکسٹی ہے اور اس کے اندر انڈوڈ کا 8.1.0 اور یو دیے ہوا ہے اور کل اور اس ورزہ نے اس کا 5.2 اور دوستو جیسے کی دے سکتے ہیں ڈیوائس میں جو سٹوریج ہمیں ملتی ہے ٹوٹل 64 جی بی کی ملتی ہے جس میں سے ابھی ایویلیبل 36.3 ہے کیونکہ میں نے کافی سارے گیمز اور اپس انسٹال کر لی ہیں تو اگر میں آپ کو ڈائریکٹ سٹوریج میں جا کر کے دکھا ہوں ایڈیشنل سیٹنگز میں جا کے سٹوریج میں تو یہاں پہ یہ ایگزٹ شو کرے گا کہ کیپیسٹیز کی 64 جی بی ہے اور جس میں سے ہمیں انٹرنل سپیس جو ملتی ہے 49.1 جی بی ملتی ہے یوزیج کے لیے ٹوٹل سو آٹ آف دی ورکس ہمیں 49.1 جی بی آرون ملتی ہے جس میں سے میں نے ابھی یوز کر لی ہے 12.8 جی بی اور اس میں سے 36.3 جی بی ابھی باقی بچی ہے تو سٹوریج کے مامل میں کافی اچھی چیز ہے اور ریم بھی کافی اچھی ہے کیونکہ میں نے 6 جی بی ورینٹ لیا ہے اور دوستو اس کا جو ڈراب ڈاؤن مینو آپ دیکھ سکتے ہیں یا نوش کے پاس سہل کر سے آپ یوں کریں گے تو ڈراب ڈاؤن مینو آ جائے گا تو ڈراب ڈاؤن مینو میں یہ ساری ہمیں سیٹنگز مل جاتی ہیں جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کچھ سیٹنگز کافی اچھی ہیں سٹارٹ سکرین ریکارڈنگ ہمیں ان بیلڈ دی وی اس کے اندر نائٹ شیلڈ جو ہے اس کو ہمیں یہاں پہ جا کے سیٹ کر سکتے ہیں کب ہمیں آن کرنا ہے کب ہمیں آف کرنا ہے نائٹ شیلڈ یعنی کی تھوڑا ییلوی شو ہے کی بلو لائٹ کٹ آف کر دیتا ہے تو آنکھوں پہ زیادہ زور نہ پڑے اور باقی جو ہے ہمیں ساری فلیش لائٹ کلکولیٹر بوسٹ آفشن مل جاتا ہے بوسٹ آفشن بیسیکلی ہے کلین اپ کرنے کے لیے تیمپرری فائلز وغیرہ کو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں اور لیفٹ ہنڈ پہ اگر میں سکرول کروں تو یہاں پہ ہمیں یہ سمارٹ منیجمنٹ یہاں پہ مل جاتا ہے اور یہاں پہ ہم ساری ویدر اپنی سٹیپ سٹیکر وغیرہ یہ ڈیٹیٹ کر لے گا اسے سب سیٹ اپ کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ ہمیں سکین اینڈ ٹرانسلیٹ اپشن مل جاتا ہے فوٹو ٹرانسلیٹ کا یہ سب ٹری بیلڈ اس کے اندر پیل ایسیز ریزہ موجود ہیں تو اس میں تھوڑے سے بلوٹ ویرز بھی دیمو ہیں جنہیں ہم تھوڑے کچھ بلوٹ ویرز کا انسٹال بھی کر سکتے ہیں ہمیں ہمیں تو چلیے اب جلدی سے میں آپ کو اس کا کیمرہ دکھاتا ہوں کہ کیمرہ کی پرفارمنس کیسی ہے کیمرہ کو جلدی سے بہت جلدی کھل لاتا ہے کیمرہ میں کچھ پکس لیتا ہوں آپی کے سامنے اس کی یہ ایک چھوٹی سی کار ہے ہاٹ ویلز کی اس کا میں ابھی یہ نارمل مولڈ بھی لے رہا ہوں شرٹ سپیڈ کافی تیز ہے اور اب میں لیتا ہوں ایک پوٹریٹ مولڈ میں تھوڑا مجھے اونچہ رکھنا پڑے گا پوٹریٹ مولڈ میں میں اس پہ رکھ کے لیتا ہوں تو پوٹریٹ مولڈ بھی کافی جلدی کھیچ لی ہے دوستو میں فوٹو آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے میں نے ابھی لی ہے دو فرینڈز پوٹریٹ مولڈ میں اور کافی اچھی جو ہے کوالیٹی آئی ہے میں ابھی انڈور لائٹ کے اندر ہوں انڈور لائٹ کنڈیشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹو کافی اس نے لیے ڈیٹیلز وغیرہ کافی اچھی ہیں کلر کانٹراز کافی کرسپ ہے کافی اوورال سیچوریٹڈ کلرز ہیں بیک گراؤنڈ بھی بلر جو ہے کافی اچھے سے اس کے ڈیٹھ سنسنگ کیمرو نے کرا ہے اس کی سیکنڈ جو فوٹو ہے جو میں نے نارمل موڈ میں لی وہ یہ ہے فرینڈز تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ میں بھی جو ہے فوکس میں نے کار پر کر رہا تھا تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بلر ہے اور اوورال جو ڈیٹیلز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی آئی ہیں اوورال ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہو سارا ٹیکسٹ وغیرہ کافی کلر ہے کافی کرسپ ہے سیچوریشن وغیرہ کافی اچھا ہے شیڈوز بھی آپ کو دیکھ رہی ہے کار کی وہ بھی کافی ساف ہے تو اوورال انڈور لائٹننگ کنڈیشن میں بھی کافی اچھی فوٹوز نے لی ہے باقی انڈیپٹھ کیمرو ریویو میں کروں گا اس کا وہ آپ کو جلدی ویڈیو مل جائے گی چینل پہ تو چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہ کر رہا تو جی سبسکرائب بٹن اٹھ کے سبسکرائب کر لیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا گوٹن دبا دیئی تو جیسی اس کی میں اپلوڈ کروں گا جو بھی نئی ویڈیو اس کیمرو سے لیٹے گئے اور بھی کوئی اپنے چینل پہ اس کا نوٹیفیشن آپ کو جلدی سے مل جائے گا تو اس تو اب آپ کا میں اس کا فرنٹ کیمرہ دکھاتا ہوں تھوڑا سا فرنٹ کیمرے سے فوٹو لیتے ہیں کچھ ہم تو یہ ہمارا فرنٹ کیمرہ یہ میرا کیمرہ دکھ رہا ہے جس سے میں ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی اور اس پہ میں فوکس کر لیتا ہوں تو فوکس کرتی آپ دیکھ رہے ہیں اسی بیککراؤنڈ جو ہے اس نے بہت زیادہ اوور ایکسپوزڈ کر دیا ہے وائٹ ہو گیا ایک دم میں میں بیک کو فوکس کروں اب اس نے بیک کو اپسائی کر دیا ایک دم تو میں ایک بار بیک کھول کے اس کا کیمرہ ریئر والا دوبارہ کھولتا ہوں جو آٹو پہ لینے ہی کوش کرتا ہوں میں میں ابھی کبھی فوکس نہیں کر رہا ہے ٹیپ کر کے اور اب میں اس پہ فوکس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی انڈور لائٹنگ میں ہم نے لیا ہے فرنٹ کیمرہ سے تو اس پہ میں نے فوکس کر دیا تو یہ بہت زیادہ کلیر تو نہیں آیا ہے ڈیٹیلز وغیر اتنی زیادہ کرسپ نہیں آیا ہے اور بیک جو ہے وہ تو کچھ زیادہ اور ایکسپوز ہو گیا ہے جو اس کا یہاں پہ بھی افیکٹ آگیا ہے اس کے سائٹ کی سکرین پہ بھی کیمرہ کی دوسری جو پک ہے میں نے بداؤڈ فوکس لی تھی بینہ کچھ ٹیپ کر کرسپ نہیں دکھ رہی ہیں اور زوم آٹ کر کے تو فوٹو صحیح لگ رہی ہے ایک آت فوٹو میں اور لے کے دیکھتا ہوں دوبارہ سے فرنٹ کیمرے سے اکی گائز یہ دوبارہ سے میں نے فوٹو لی ایک تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کرنے پہ کیونکہ فرنٹ کیمرے میں انڈور لائٹ میں ہم تو بہت زیادہ انڈور لائٹ میں ایکسپیٹ نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی ٹھیک 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 فوٹو لی ہے فرنٹ کیمرے سے انڈور میں زوم آٹ کر کے دیکھیں تو کافی صاف ستری فوٹو ہے زوم ان کرنے پہ ہمیں اس میں پکسل تھوڑ سے دیکھتے ہیں اور جو crispness ہے وہ اتنی زیادہ نہیں دیکھتی زوم کرنے پہ لیکن اوورال جو ہے ڈیٹیلز وغیرہ جو ہیں ٹھیک ٹھیک انڈور لائٹننگ میں فرنٹ کیمرے سے اور دوستو یہاں تب گیمنگ کی بات ہے تو میں یہ گات گیم جلدی سے پلے کر کے آپ کو دکھایتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں میں ایس فالت نائن اوکے گائز تو میں نے ایس فالت نائن جو ہے انسکو آن کر لیا ہے اب اسے ہم تھوڑا سا پلے کر کے دیکھتے ہیں ساؤنڈ تھوڑی کم کر دیتا ہوں میزک بجرہا ہے کیونکہ بیک گراؤنڈ میں کوپی رائٹ کوپی رائے کم کر دیتا ہوں جو گیم جو ہے ایس فالت نائن کافی سمودھ چل رہا ہے جو گیم ہے کافی سمودھ چل رہا کوئی بھی لائک نہیں دیکھا ایس سنپ ڈرائگن سکسٹی پروسیسر ہے اور ایڈرگنوں کا 5.2 جی پیو ہے تو اس سے اوورال گیمنگ پرفورمنس کافی سمودھ ہے کوئی بھی فریم سکپنگ نہیں دیکھی کوئی بھی لائک نہیں ایک دم سمودھ بٹری سمودھ یہ آس فالت نائن چل رہا ہے دوستو اس کا انڈیپ گیمنگ ریپیو میں آپ کو جلدی اس پہ ڈال دوں گا لنکس میں دسکرپشن میں بھی دے دوں گا آئی بٹن میں بھی سائٹ میں دے دوں گا دوستو اس کا اوورال ایکسپیرنس مجھے اچھا لگا کیمرہ وغیرہ بھی چھیک ٹاکے کیمرہ اور اس کا ٹیسٹ کرنے پہ اور صحیح سے باتا چلے گا انڈیپت کیمرہ ریویو ڈیٹیل ساری فوٹوز فرنڈ بیک کیمرہ ویڈیو کے ساتھ میں سب چیز پوری سیٹ اپ کے ساتھ میں میں آپ کو جلدی اس پہ اپلوڈ کر دوں گا اور انڈیپت کیمنگ ریویو اور اس کے علاوہ بھی آپ کوئی چاہتے ہو اس کا کوئی میں ریویو کروں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن ہے وہاں پہ بتا سکتے ہو بلکل اور ساتھ میں اگر آپ نے اس چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کرتے جلدی سبسکرائب بٹن ہٹ کر کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی لیٹس ویڈیو میرے چینل پر ہے اس کو نوٹیفیکشن جلدی سے آپ کو مل دا ہے اور اس ریال می ٹو پرو کے گیمنگ اور انڈیپٹ کیمرہ اور بھی جو بھی ریویو ہو اس کا بھی سو فلال کیلئے باس اتنا ہی گائز اور ملتے ہیں جلدی ایک نئے ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک کیئر جائے ہیں